السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نیوز ریپر میں ایک خبر دیکھنے کو ملی اور پڑھنے کو ملی ضروری سمجھا کہ یہ نقطہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے آج کل جو ارتداد کا محل پھیل رہا ہے اور ہماری مسلم بچیاں غیروں کے شکار ہوتے چلی جا رہے ہیں اور ہم بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز وائرل بھی کرتے ہیں اور ان کو بڑے ہی نمائی طور پر پیش بھی کیا جاتا ہے لیکن آج جو نیوز آئی ہے اخبار میں اور اس کو پڑھنے کے بعد ایسا لگا کہ جتنی غلطی ہندووں کی ہے یا پھر ہندو تنظیموں کی ہے اتنی ہی غلطی ہماری مسلمان بھائیوں کی بھی ہے اور مسلم تنظیموں کی بھی ہے غلطی کیا ہے آپ جب وہ اخبار دیکھیں گے آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اخبار میں جو ہیڈ لائن دیا گیا ہے وہ ہیڈ لائن یہ ہے کہ ایک مسلم لڑکی غیر مسلم بنتی ہے مرتد بنتی ہے اور وہ اپنے ارتداد کا جو سبب بیان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں مسلمانوں سے نفرت کرتی ہوں اور وہ اپنی داستان بھی بیان کر رہی ہے آپ اگر اردو پڑھتے ہیں تو پڑھیں اسکرین پر دیکھ لیں آپ اس نیوز کو ان کے گھر میں کمانہ اللہ صرف باپ تھا باپ کا انتقال ہوا تو مسلمانوں کے وہاں کے یہ میں باہر دیش کی بات نہیں کر رہا ہے بلکہ بھیونڈی کی بات کر رہا ہوں تو جو مسلم تنظیمیں ہیں یا مسلمانوں کا درد رکھنے کا اظہار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہاں جاتے خیر خیریت دریافت کرتے ہیں اور ان کے معاش کا کوئی نہ کوئی انتظام کرتے ہیں اس ماہ کا اور اس ماہ کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کوئی انتظام نہیں کیا اب وہ بچی اپنا بیان جاری کر رہی ہے کہ ہم ایسے ہی بڑے ہو گئے پھر میں جو ہے ماہ کی اور میرے چھوٹے بہنوں کی بہائیوں کی پرورش کے لیے ان کو کھانا کھلانے کے لیے جو ہے کچھ پڑھ لی اور کچھ نوکری کے لیے کسی جگہ چلی گئی اور وہاں پر مجھے جو سب سے زیادہ ساتھ دیا میرا وہ ایک ہندو لڑکا تھا اب ظاہر سے بات ہے کہ بھوکا انسان جب اس کے سامنے کھانا رکھا جائے تو فطری طور پر جو ہے وہ اس بھوک کی حالت میں کھانے کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو کچھ ایسے ہی ہوا کہ جب ہندو لڑکا جب کوئی مسلمان اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہندو لڑکے کی جانب سے اسے مدد ملتی ہے تو دل اس کے طرف مائل ہوئی جاتا ہے تو لڑکی بیان دے رہی ہے کہ ہندو لڑکے نے میری مدد کیا اور اس نے جتنی میری مدد کی کوئی مسلمان میری مدد نہیں کیا اور وہ خود بتا رہی ہے کہ زکاة کا مال کہاں جاتا ہے صدقات کا مال کہاں جاتا ہے میں خود بھی جو ہے اسلامی تعلیمات کو جانتی ہوں زکاة جو ہے ہمارا حق تھا لیکن ہم تک نہیں پہنچی صدقات ہمارا حق تھا ہم تک نہیں پہنچی کہاں جا رہا ہے یہ سب مال کیا ہو رہا ہے تو میرے عزیز دوستو یہ جو میسج ایک مسلم لڑکی کی جانب سے مسلمانوں ہی کے طرف وہ بھی نیوز خبر میں آ رہی ہے اور جو ہے اخبار والے اسے ہیڈ لین بنا کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک نقطہ ہے غور کرنے کا ایسا نہیں کہ ہر بار جو غلطی ہے وہ غیروں کی ہی ہوتی ہے ہاں غیر جو ہے چونکہ موجودہ حالات میں منظم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ کوتاہیاں اور غلطیاں دور ہو جائیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ بات اگر آجو باجو کوئی ایسی لڑکیاں ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جن کی کوئی پرویش کرنے والا نہیں ہے تو وہاں کی جو بھی تنظیمیں ہیں جو بھی جماعت ہیں جو ہے ان کی کفالت کی ذمہ داری رہے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری رہے ہیں اور ان کی نکاح کی جو ہے جل سے جل نکاح کی اور اچھی جگہ نکاح کرنے کی فکر کریں یہ سارے چیزیں کرنے کی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیر نصیب فرمائے